السلام علیکم میں ان کو سراؤ بات کر رہی ہوں کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ یہاں بھی سب ٹھیک ہیں خیر خریت ہے آج جو ویلوگ ہے آج کا وہ آیا ہے سپیڈو کے بارے میں سپیڈو شروع کر لی ہے اچھا میں وقفے وقفے سے جو ہے وہ سپیڈو پہ جا رہی ہوں کیونکہ مجھے جانا میرا جو ہے وہ ضروری ہے مجھے نہیں پتا کہ کون سے روٹ کے اوپر کون سا سکول کالج یا یونیورسٹی ہے تو دس نمبر جو ہے وہ آج کریں گے نو نمبر تک ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے جی تو دس نمبر کے جو ہے بہت سارے جو ہے اس روٹ پہ سکول کالجیز یونیک والوں کا بڑا جال پھیلا ہوئے تو میں خیر بتا کے لائیں ہوں ایک پیج کے اوپر لکھ کے لائیں ہوں اس کے اوپر میں آپ کو ادھر سے بتانا شروع کرتی ہوں شروع ہوگی جناب جی یہ یعنی کہ چلے گی یہ کرتبہ چوک سے ٹھیک ہے دس نمبر سپیڈو دس نمبر کرتبہ چوک سے چلے گی کرتبہ چوک کے اوپر کوئی مجھے سکول کالج یونیورسٹی نظر نہیں آئی وہاں سے لے کے آپ آگے آجے کرتبہ چوک کے بعد کیا آئے گا اپنا شما آئے گا پھر اچھرا آئے گا اچھرا میں جا کے رائٹ سائیڈ پہ ہم ادھر جا رہے ہیں نا اپنا فیروزپور روڈ پہ پنجاب کالج کی طرف لیکن رائٹ سائیڈ پہ اس طرح کر کے جب وہ آئے گا گورنمنٹ ہائی سکول اچھرا اس کے اوپر مجھے نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے منچن ہو ہوگا تو ضرور مجھے نظر نہیں آئے میرا فالٹ ہے اچھا اس کے بعد آگے ہم چلے جائیں گے سیدھا اور اس کے بعد جاگے کینال سے تھوڑا پہلے یہ مڑ جائے گا رائٹ سائیڈ پہ وحدت کالجونی کی طرف کینال سے پہلے اب اس کا سٹوپ جو ہے یا تو اچھرا بنے گا اچھرا کے بعد جاگے کینال کا سٹوپ بنے گا اس کا نامی کینال سٹوپ ہے یہ آگے رائٹ موڑ کے تھوڑا سا آگے جاکے یہ رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کینال سٹوپ ہی کہتے ہیں اب میں نے وہاں بہت ساری پنجاب کالج کے لڑکے دیکھیں لڑیاں تو نہیں دیکھیں لڑکے دیکھیں جو بس میں چڑھیں اچھا یہاں پہ سڑک کراس کر کے اور لیفٹ سائیڈ پہ پنجاب کالج ہے پنجاب کومس کالج پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے آپ پارا سٹوپ آئے گا پھر اسے آگے چلے جائیں گے اور کون سا سٹوپ ہے وہ وہاں آ جائے گا یونیک کیمپس اچھا یونیک کیمپس یہ ہے بینک سٹوپ سے بینک سٹوپ سے تھوڑا پہلے شروع ہو جائے گا اور بینک سٹوپ سے لے کے اور آگے تک دو سٹوپ بیچ میں یا تین یا ایک دو اور آتے ہیں وہاں تک یہ سلسلہ ہے یونیک کیمپس کا بیچ میں ایک آئے گا سلور آکس کچھ اس طرح سے ایک سکول تھا چھوٹا بچوں کا پرائمری سکول اس کے بعد جناب جی پھر آ جائے گا پھر ایک اور تھا کوئی میں بتاتی ہوں اچھا جی پھر آ جائے گا بیچ میں کوئی آئے گا مائل سٹون کیمپس آئے گا پھر یونیک گرز کالیج ہے ٹھیک ہے جی پھر یونیک جو ہے بوئرز کالیج ہے اور اس کے بعد جو ہے یونیک اکیڈمی ہے یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے اور یونیک گرامر بھی میں نے دیکھا یونیک گرامر سکول بھی تھا اچھا اس کے بعد یہ لویا ٹین ڈبہ صفحہ میرا یار یہ ٹین ڈبہ والے بیچ میں آ جاتا ہے میں بیٹھیں ہوں بلکل گلی والے کمرے میں تو بس اب کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جناب جی یونیک کا ایک سلسلہ آئے گا لیفٹ سائیڈ پہ جسا بس جاری ہے اسی طرف پہ آگے جا کے یہاں پہ دا سٹی سکول بھی آئے گا ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے پنجاب سکول پروٹیکشن اتھارٹی کچھ اس طرح کا بھی ایک بورڈ لگاوا تھا ٹھیک ہے جو جاتے ہوں گے یہاں پہ ان کو پتا ہوگا پھر پاک ویجن کالج بھی تھا اسی روٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھا جناب جی گورمنٹ گریجویٹ کالج سائنس یہ سائنس کالج تھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے نا گورمنٹ گریجویٹ کالج سائنس یہ آئے گا جناب جی آگے جا کے آئے گا یہ کہاں سے آگے جا کے آئے گا یونیک کا جو سلسلہ ختم ہوں گا اس کے بعد سے پھر آگے جا کے پیکھے والا موڑا جائے گا جس سے پنجابی یونیورسٹی جانا ہے وہ پیکھے والا موڑ اترے اور تھوڑا سا لیفٹ سائی پہ پیدر چلے تھوڑا سا پانچ سات منٹ کی بھوک ہے زیادہ نہیں گیا جو اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ والا روٹ سوٹ کرتا ہے وہ جا سکتی ہے پھر آگے سیدھا اشارہ کلوس کر کے یہ سیدھا چلا جائے گا ٹھیک ہے گلتار روڈ کی طرف ادھر ادھر نہیں گھرے گا یہ والا روٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جی آگے جا کے جو ہے وہ اس طرح سے تھا پتہ نہیں کوئی کیا اب مجھے اس کا نام نہیں میں نے پتہ نہیں کیسے لکھا ہے مجھے خود ہی نہیں سمجھ جا رہی میں دیکھ کے بتاتی یونائٹڈ کالیج ٹھیک ہے اشارہ کلوس کر کے جو ہے پھر آگے آئے گا پاک ویجن کالیج کے بعد آئے گا یونائٹڈ کالیج ٹھیک ہے جناب جی اس کے بعد آئے گا گورنمنٹ کالیج سائنس اور رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ آئے گا کمپلی ہینسیو سکول گورنمنٹ سکول ہے ٹھیک ہے کمپلی ہینسیو سکول آئے گا اچھا اس کے بعد دو سارے سکول کالیج تھے اس روڈ کے اوپر پاک انسٹیٹیوٹ آئے گا پھر پنجاب یونیورسٹی کا گیٹ آئے گا اسی طرف اب وہ پتہ نہیں کھلتا ہے کہ نہیں جو اس روڈ پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا جو ہے وہ آئے گا ایشین کالیج یا نہیں سوری الیشین کالیج ٹھیک ہے پھر یہ آئے گا رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر رائٹ سائٹ پہ اس طرف کو سڑکے کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی آ وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا پھر وہاں پہ اسی طرف رائٹ سائٹ پہ دی ایجوکیٹر سکول آئے گا دارے ارکم سکول آئے گا نوید مجید اکیڈمی آئے گا ٹھیک ہے جناب جی اور یہ منصورہ کے بالکل سامنے ہے اچھا اس کے بعد جو ہے لاہور سکول سسٹم بھی آئے گا پھر منصورہ ڈگری کالیج فور بوئیز لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جناب جی آگے جا کے یہ مر جائے گا ایسے لیفٹ مر جائے گا اور وہاں پہ اوپر اورنٹ رین چل رہی ہے اور وہاں سے مر جائے گا تھوڑا سا آگے جا کے وہاں کا سٹاپ کرے گا اس کے بعد تھوڑا آگے جا کے یہ یو ٹرن لیں گے یو ٹرن سے پہلے جو ہے منصورہ انٹرمیڈیٹ گرز کالیج ہے ٹھیک ہے جناب جی اچھا جناب جی منصورہ ڈگری کالیج کے انٹرمیڈیٹ گرز کالیج کے بعد آئے گا علماء اکیڈمی یہ آپ ایسے رائٹ ٹرن جب یو ٹرن لیں گے تو اس کے بعد آئے گا پھر دارے ارکم سکول منصورہ بھی لکھا ہوا تھا ایل آئیڈ سکول بھی تھا ٹھیک ہے جناب جی اچھا اس کے بعد وہ سارے سکول ہیں یہاں پہ پھر یونیک سکول سسٹم بھی تھا اور یہ ادھر اکبال ٹرن والی سائٹ کی بات میں کریں جب پھر یو ٹرن لے کے اور دوبارہ اس طرف ہم آئے تو وہاں پہ تھا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے سپوکن انگلیش کوئی اکیڈمی ہے پھر گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی تھا پھر جناب جی گورنمنٹ پائلٹ کوئی وہ تھا سکنڈری ہائر سکنڈری سکول تھا ٹھیک ہے تھوڑا آگے جا کے پیکھے موڈ سے یہاں پہ بلکل لیفٹ پہ سائنس کالیج ہے فو گرز کا نہیں نہیں سوری سوری وہ یہی ہے گورنمنٹ پائلٹ ہائر سکنڈری سکول تو یہ دس نمبر کے روٹ کے اتنے سارے سکول کالوجیز تھے ایک یونیورسٹی تھی اور یہ جو ہے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹوینٹی روپیز کرایا اور اس کا کارڈ کارڈ بند رہے ہیں آج کل پھر آپ کا بند ہو جی مجھے نہیں پتا کون سا روٹ بند ہو جی مجھے نہیں پتا لیکن فیلحال بند رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور کارڈ سکنڈ کریں گے پندرہ روپے کٹیں گے پانچ واپس آئیں گے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ اگلی بس میں بیٹھیں گے تو آپ کے دس روپے کٹیں گے پھر آپ جو ہے جب کارڈ اتر دی سکنڈ کریں گے تو پانچ روپے آپ کے کٹیں گے اور پانچ واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ جو ہے سفر کریں گے تو پانچ لگے گا پچیس روپے میں تین بسوں میں آپ سفر کر سکتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کا بے خد شکریہ تو خیال رکھے گا اپنا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ